لوگوں یقینا اللہ تعالی نے ہر صاحبی حق کو اس کا حق عطا فرمایا ہے لہٰذا کسی وارث کی حق میں وسیعت نہ کی جائے بچہ اوشی شخص کی جانب منصوب ہوگا جس کی بیوی سے وہ پیدا ہوا ہو اور حرام کاری کرنے والے کے لئے پھتر ہے اور ان کا حساب کتاب اللہ تعالی کے سپرد ہے جس شخص نے اپنی نزبت اپنے والد کے علاوہ کسی اور کی جانب کی یا کوئی غلام اپنے آخہ کے بجائے کسی اور کو اپنا آخہ بتائے اس پر اللہ تعالی کی لانت ہے خرض خابل ادائی گئی ہے آریتن لی ہوئی چیز واپس کر دی جائے تحفے کا بدلہ تحفہ دیا جائے اور جو شخص کسی کا زامن ہو تعاون بھی ادا کرے اے لوگوں اس کے سیوہ کچھ نہیں کہ تمام مومن بھائی بھائی ہیں کسی شخص کے لئے اس کے بھائی کا مال حلال نہیں سیوہ اس کے کہ وہ خوش ڈیلی سے پیش کرے سنو کسی خاتون کے لئے جائز نہیں کہ وہ اپنے خوابین کا مال اس کی اجازت کے بغیر کسی کو دوئے اے لوگوں سال میں کبیسہ گری مہینوں کو آگے پیچھ ہٹا دینا کفر میں اضافے کا باعث ہے کفار اس کے ذریعے مزید بھٹکائے جاتے ہیں وہ اس کو ایک سال حلال قرار دیتے ہیں اور دوسرے سال حرام قرار دیتے ہیں تاکہ ان مہینوں کی اتعداد پوری کریں جنہیں اللہ تعالی نے خابل حرمت بنایا ہے اس طرح وہ اللہ تعالی کی حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں اور جو اللہ تعالی نے حرار کی حلال کیا ہے اس کو حرام قرار دیتے ہیں یقیناً زبانہ گھوم کر اس حالت پر آ گیا ہے جیسا اس دن تھا جس دن اللہ تعالی نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا بے شک اللہ تعالی کے پاس مہینوں کی اتعداد اللہ کی کتاب میں بارہ ہے جس دن اس نے آسمان اور زمین کو پیدا ورمایا ان میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں تین مہینے مستسل اور ایک تنہازی خد زلحج محرم اور عجب ججماد الاخر اور شابان کے درمیان ہیں آگا ہو جاؤ کیا میں نے پیغام الہی پہنچا دیا اے اللہ تو گواہ رہے خبردار تم لوگ میرے بعد گمراہ مت ہو جاؤ کہ آپ اسی جنگ اور جدال کشت و خون میں مبتلا ہو رہے ہو اے لوگوں ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں اپنے غلاموں اور بانیوں کا خیال رکھو اپنے غلاموں اور بانیوں سے اچھا سلوک کرو انہیں اس میں سے کھلاو جو تم کہتے ہو اور وہ لباس پہناو جو تم پہنتے ہو اگر وہ ایسی ایسی غلطی کرے جسے تم معاف کرنا نہیں چاہتے تو اللہ کے بندوں ان کو فروخت کر دو اور انہیں تکلیف نہ دو اے لوگوں تمہارے اوپر تمہاری بیویوں کے حقوق واجب ہیں اور ان کے ذمہ تمہارے حقوق ہیں تمہاری عورتوں کے ذمہ تمہارا یہ ہے کہ وہ اپنے پاس ایشے شخص کو نہ بلائیں جسے تم نہ پسند کرتے ہو اور یہ بھی ان کے ذمہ داری ہے کہ کوئی بھی ہے یہ کہاں عمل نہ کرے اگر وہ ایسا کوئی عمل کرے تو اللہ تعالی نے تمہیں اس بات کی اجازت دی ہے کہ تم انہیں خوابگاہوں میں چھوڑ دو اور انہیں ہلکی سی تنبی کرو اگر وہ باز آ جائے تو دستور کے مطابق نہ نفقہ اور لباس ان کا حق ہے عورتوں سے متعلق بھلائی کی نصیت قبول کرو کیونکہ وہ تمہاری پابند اور تمہاری زیر فرماں ہیں وہ خود اپنے لئے کچھ نہیں کر سکتی لہٰذا تم عورتوں کے بارے میں اللہ تعالی سے ڈرو کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امان کے ساتھ حاصل کیا اور کلام الہی کے صدقے وہ تمہاری لئے حلال ہوئیں اے لوگوں شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ اب تمہاری سرزمین پر اس کی عبادت کی جائے گی لیکن وہ اس بات سے خوش ہے کہ اس کے سیوا دیگر ایسی چیزوں میں اس کی اطاعت کی جائے جنہیں تم اپنے عامال میں کم تر اور حقیر سمجھتے ہو لہٰذا تم اپنے دین کے بارے میں شیطان سے بچتے رہو دیکھو اپنے پروردگار کی عبادت کرو پنج وقتہ نماز ادا کرو تمہارے مہینے رمضان المبارک کے روزے رکھو خوش دیل اور طیب خاطر سے اپنے اموال کی زکاة دو اپنے رب کے گھر کا حج کرو اور اپنے آئیم و عمرہ کی اطاعت کرو تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے خبردار مجرم خود اپنے جرم کے ارتکاب کا ذمہ دار ہے جان لو نہ باپ کے بدلے بیٹے کا مواخضہ کیا جائے گا اور نہ بیٹے کے جرم پر باپ سے باز پرس ہوگی میں نے تم میں ایسی چیز چھوڑ دی کہ جب تک تم اسے مضبوطی سے پکڑ ہوگے میرے بعد ہرگیس گمرانہ ہوگے اللہ کی کتاب خوران مجید اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اہلِ بیت اکرام کی محبت اے لوگوں تمہارا رب ایک ہے اور تمہارے والی دیکھیں تم سب آدم علیہ السلام سے ہو اور آدم علیہ السلام مٹھی سے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس تم میں بزرگ ترین وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ پریزگار ہو کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت و فوقیت حاصل نہیں بجوش تقویے کے سنو کیا میں نے پیغام پہنچا دیا اے اللہ تو گوار ہے حاضریں نے عرض کیا ہاں آپ نے پیغام پہنچا دیا آپ نے رشاد فرمایا جو حاضریں اسے چاہیے کہ غائب تک یہ پیغام حق پہنچا دے کیونکہ اکثر جس کو بعد پہنچائی جائے وہ راست سننے والے سے زیادہ اس کو یاد رکھنے والا ہوتا ہے حج و تلویدہ کے اس تعلق ساز و یادگار مبارک و مقدس خدوے میں شہین شاہ کون و مکار رحمت اللہ عالمین حادی انسو جان مولے میں کتاب و حکمت محسین انسانیت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے تمام رسم و رواج اور اس کے فرسودہ نظام کو منسوخ اور ناخابل اعتبار خرار دیا جو ظلم و ستم جبر و استعبادات بربریت و دہشت گردی جسے مختلف انسانیت سوز امور پر مبنی تھا آپ نے انسانیت کو دور جاہلیت اور اس کے غیر منصفانہ نظام سے نجات عطا فرمائی اور انسان کو رہتی دنیا تک کے لئے ایک عالمی اور بین الاقوام اسلامی نظام عطا فرمایا جس کی اساس و بنیاد ادلو انصاف اور امن و سلامتی ہے جس کا مختلف مظلموں کو انصاف دلانا غریبوں اور ناظروں کے فریاد رسی کرنا اہل حقوق کو ان کے حقوق پہنچانا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبدی منشور میں انسانیت کو اس کے وہ بنیادی اور اساسی حقوق عطا فرمایا ہے جو انسانوں کو حاصل ہونا تو درکنان آج تک دنیا انسانیت سے واقعی بھی نہ تھی حضور تلویدہ کا یعظیم قدبہ قانون انسانی حقوق کا نقطہ آغاز تھا آپ نے نہ صرف انسانی حقوق کے قانون کو بیان فرمایا بلکہ اس کے نافذ کا اعلان فرمایا مدین طیبہ اور تمام مسلم علاقوں میں یہ قانون نافذ العمل ہوا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام افراد انسانی کو برابر و ایک ساں قرار دیا لہٰذا کوئی شخص بحیثیت انسان دوسرے انسان سے فقر نہیں رکھتا رنگ و نسل قومیت و تینیت سیاست و حکومت دولت و سروت کا کوئی فرق رواہ نہیں رکھا گیا اس بیدون اقوامی اسلامی نظام کے تحت تمام افراد کو مخامی و بین اللہ اقوامی سطح پر حق زندگی حق تعلیم حق رائے دہی حق تجارت حق ملکیت حق نکاح اور نیز ظاہر رائے کا حق انصاف شہنے کا حق 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 کے مطالبے کا حق دیگر تمام انفرادی و اجتماع اقتصادی و معاشراتی حقوق حاصل ہوں گے دوسری جنگ عظیم کے بعد جب عرباب اقل و دانش اور اصحاب فکر و نظر کو انسان کی مظلومیت کا احساس ہوا تو اس وقت پہلی نظر مرتبہ انسانی حقوق کے تعیون اور اس کی تدوین سے متعلق آواز اٹھائی گئی اور اس اسلامی نظام کو بنیاد بنا کر انسانی حقوق مقرر کی مقرر کیے گئے اور عالمی سطح پر خانون انسانی حقوق کا اعلان کیا گیا لبکہ محسین کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری عالم جنگ سے تیرہ سو سال سے زائد عرصے پہلے ہی ان تمام حقوق کو بیان فرما دیا اور ساری دنیا کو آفاقی پیام عطا فرما دیا خانون انسانی حقوق منظور ہونے کے باوجود سوپر پاور طاقتیں دفاعی و معاشراتی اعتبار سے کمزور مملکتوں کو اپنے زیر فرما اور معا تحد بنائے رکھیں اور خانون انسانی حقوق کو اپنے مفادات کے لئے استعمال کرتے ہوئے ان پر حرصے حیات تنگ کر دیں اس طرح خانون انسانی حقوق جس فساد و بگاڑ اور بربریت کو ختم کرنے کے لئے وضع کیا گیا تھا اور عرباب فکر و نظر نے اس کے ذریعے انسان کو اس کے حقوق دلانے کا دعویٰ کیا تھا اسی بربریت اور دہشتگردی کو فضا ہموار کرنے کے لئے اس خانون کو استعمال کیا جانے لگا اگر خطبہ حج و تلویدہ میں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ بیان کردہ انسانی حقوق کو عالمی سطح پر آئینی حیثیت دی جائے اس کو نافذ العمل قرار دیتے ہوئے بروعکال لائے جائے اور اس کی خلاف فرضی پر خانونی کارروی کی جائے تو دنیا سے ظلم و استداد ختم ہو جائے گا آمن و آمان کی فضا میں ایسے پھول کھلیں گے کہ اس کی خجبوں سے انسانی زندگی کے تمام گوشے مہک اٹھیں گے بطور اختصار چند اہم خوخوذکر کیے جاتے ہیں انشاءاللہ کل سمات فرمائیں گے صدق اللہ علیہ و عظیم و ما علیہ نائل البلا آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیے تو ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹس میں بتائیں